جی دوستو یہ ہمارے پاس یونٹی کا نیا موڈل آئے یوٹی آٹھ سم نوے سیریز کا یہ موڈل ہے یوٹی آٹھ سم نوے سی پلاس یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اس کو ہم انباکس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میٹر کے اندر کیا کیا سپیسیفیکیشنز ہیں اور اس کے باکس میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے اس میٹر کو اس کا جو پیکنگ ہے اس پیکنگ کے اندر آپ کو اس کی پروپز نظر آئیں گی پروپز کے ساتھ آپ کو اس میں ایک تھرمومیٹر ملے گا جو کہ ٹمپریچر کو میر کرنے کے لئے استعمال ہوگا اس کے علاوہ اس میٹر کے جو باکس میں سے ایک یوزر مینول بھی آپ کو ملے گا یہ اس کا یوزر مینول ہے جس کے اندر پوری ڈیٹیلز اس میٹر کی منشن کی جاتی ہیں کہ اس کی سپیسیفیکیشنز کیا کیا ہیں اور یہ کتنے کرنٹ کو یا کتنے والٹیج کو میر کرنے کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جو نئے دوست ہیں جن کو میٹر کے لئے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کا میوزر مینول جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کریں اب میں آپ کو اس میٹر کی جو سپیسیفیکیشن ہے جس وجہ سے میں نے یہ میٹر پسند کیا ہے وہ وجوابات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس میٹر کو اگر آپ دیکھیں اس میں آپشنز موجود ہیں جی کانٹینیوٹی کی طرف ہم آتے ہیں کانٹینیوٹی میں سب سے پہلے آپشن اس میں بزر کا ہے جو کہ ہر میٹر کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں چھے سو اوم کا آپشن ہے ایک اچھا آپشن ہے جو آپ چھوٹی چھے سو اوم تک کی ریزسٹنس کو میر کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سکس کے کا آپشن ہے یہ بھی نارمل ہی آپ کو میٹر کے اندر نظر نہیں آتا بلکہ ٹین کے ویلی ہوتی ہے اس کے علاوہ سکسٹی کے ہے یہ بھی نارمل میٹر میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ سکس انڈرڈ کے ہے سکس انڈرڈ کے یا فور انڈرڈ کے آپ کو بہت کام ملٹی میٹر کے اندر نظر آتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر ڈائریکٹ ٹونٹی میگا ہوم یا ٹو میگا ہوم کی ہو تو اس کو میر کرنا ریزسٹنس کو چیک کرنا اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اگر جو دوست اس چیز کو یوز کرتے ہیں جو اس کو ملٹی میٹر کا یوز جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ویلیو ہے اس کے بعد چھے میگا ہوم ہے اس کے بعد ساٹھ میگا ہوم ہے جو ساٹھ میگا ہوم ہے وہ سب سے میکسیمم اس کے اندر ویلیو ہے اس کے اندر آپ ساٹھ میگا ہوم تک کی رزسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں اور ویلیو کو اپوریٹلی فائند کرنے کے لئے چھے سو کے تک کی ہے جیسا کہ یو پی ایس کی ریپیرنگ میں یہ جو ہائی ویلیو کی رزسٹنس ہیں چار سو پانچ سو کے کی رزسٹنسز یوز ہوتی ہیں تو ان کی ویلیو ایکوریسی کے ساتھ چیک کرنے کے لئے ہمیں یہ چھے سو کے کا آپشن چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد بزر کا آپشن ہے بزر کے بعد اس میں ٹمپریچر کا آپشن ہے جو کہ سلسیس اور فار نائٹ ڈگری میں آپ کو ٹمپریچر بتاتا ہے اس کے بعد فریکونسی کا آپشن ہے اس میں ٹین میگا ہرٹس تک کی فریکونسی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کرنٹ کا آپشن ہے چھے میلی ایمپیر سے لے کر آپ ساٹھ میلی ایمپیر چھے سو میلی ایمپیر اور ٹونٹی ایمپیر تک کا کرنٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے الگ الگ جگہوں پر پروپ لگانے پڑتی ہیں چھے میلی والی سائٹ پر اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ پوزیٹی پروپ اس جگہ پر لگائیں گے اور اگر آپ نے ٹونٹی ایمپیر کی ویلیو کو چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر پوزیٹی پروپ کو لگائیں گے اس کے بعد اگر ہم آجائیں تو اگلی آپشن اس میں یہ آپشن اس میں ایسی کرنٹ کے لئے تھے اس کے بعد دیسی کرنٹ کے لئے بھی سیم چیز ہے ٹونٹی ایمپیر کا ہے پھر سکس ہنڈرڈ میلی ایمپیر کا ہے سکسٹی میلی تک ہے پھر چھے میلی تک ہے اور سکسٹی مایکرو ایمپیر تک آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اگلے آپشن کے طرف جو کیس میں ہے اسی وولٹیج کا اسی وولٹیج چھے وولٹ سے کام اگر آپ نے اسی وولٹیج چیک کرنے ہیں چھوٹے ٹرانسپارمر چاپر وغیرہ کے آپ یہاں پر اس کو رکھیں گے تو ایکوریٹ لی یہ اپنی ویلیو بتائے گا اس کے بعد سکسٹی وولٹ تک آپ چیک کر سکتے ہیں سکس ہنڈرڈ تک کر سکتے ہیں اگر آپ نے چیک کرنے ہیں تو آپ سکس ہنڈرڈ کی رینج میں رکھیں آپ کو ایکوریٹ ویلیو ملے گی اس کے علاوہ سیون فیفٹی تک اس کی رینج ہے اب دوستو اس کے اندر جو دوسری سب سے اچھی چیز ایک تو میں نے آپ کو سکس ہنڈرڈ کے کی ویلیو بتائی ہے جو اس میں سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ایک آزار وولٹ ڈی سی تک چیک کر سکتا ہے سولر پینلز کا کام کرتے ہوئے جو دوسری سولر پینلز کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب ہم یہ بڑے وی ایف ڈی بغیرہ لگاتے ہیں یا آن گریڈ سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں ہائی وولٹ ڈی سی تک چیک کرنا ہوتا ہے وہ چیز اس میٹر کے اندر موجود ہے جو نارمل میٹرز ہیں ان میں 600 وولٹ سے اوپر کی رینج نہیں تھی میرے پاس پہلے جو موڈل تھا جو تیتیس بی پلس اس میں یہ اپشن نہیں تھا 600 وولٹ تک تھا اب یہ جو اپگریڈڈ موڈل آیا ہے اس میں 1000 وولٹ ڈی سی تک آپ چیک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اس میں 600 وولٹ تک آپ کے وولٹ اس سے نیچے ہیں تو زیادہ ایکوریٹ چیک کرنے کے لئے 600 تک رکھیں اگر 60 وولٹ سے نیچے ہیں تو پھر آپ 60 پہ چیک کریں 6 تک ہیں تو آپ 6 پہ رکھ کے چیک کریں اور 600 ملی وولٹ تک اگر ہیں تو آپ اس رینج پہ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس میٹر کا اوورویو تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور یہ وجہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کس وجہ سے میں نے اس میٹر کو بائے کیا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں